اسلام علیکم میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس گوگل پلے سٹور نہیں ہے یا گوگل پلے سٹور خراب ہو گیا ہے یا آپ ہواوے کا فون یوز کر رہے ہیں جس میں گوگل پلے سٹور سپورٹڈ نہیں ہوتا تو اس کی ایپس کو کس طریقے سے آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں نئی ایپس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو کچھ طریقے بتایا تھے جن میں سے ایک طریقہ تھا اے پی کے پیور کی مدد سے تو اے پی کے پیور کا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ اس کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی ایپس کو اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ایپس کو جو ہے وہ آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور نئی ایپس بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گیمز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی ایپس ہیں جو کہ آپ کو گوگل پلے سٹور پہ نہیں ملتی ہیں آپ ان کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت سارے یوزرز مجھے یہ ریپورٹ کر رہے ہیں ریسنٹلی کہ جو اب ہم اپی کے پیور کی ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کے فون میں گوگل پلے سٹور ہے تو وہ اس کو وائرس سمجھ کے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ گوگل پلے سٹور یوز کر رہے ہیں تو گوگل یہ نہیں چاہتا کہ آپ پلے سٹور کے علاوہ کسی بھی اور سورس سے جو ایپس ہیں ان کو ڈاؤنلوڈ کریں تو سب سے پہلی بات یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ اگر کسی ویب سائٹ سے بھی جا کے کوئی ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو جو گوگل ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کر رہا ہوتا وہ چاہتا ہے کہ ساری ایپس جو آپ اپنے موبائل فون کے اندر یوز کر رہے ہیں وہ گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ ہو یہ وہ اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ وہ ٹریک رکھ سکے کہ کون کون سی ایپ آپ یوز کر رہے ہیں اور یہ بھی ٹریک رکھ سکے کہ ان ایپس کے اندر ہو کیا رہا ہے کیونکہ جب گوگل سے آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو اس میں گوگل پلے سروس سے جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ یوز کریں ہی کریں تو اگر آپ وہاں سے ایپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے آپ کو ٹریک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ ٹریک رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ جو بھی ایپ ہے اس میں کوئی وائرس نہ ہوا حالانکہ بہت سارے ریسنٹلی کیس سامنے آئے ہیں کہ گوگل پلے بھی وائرس اپلوڈ ہوتا رہتا ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایپ جیہاں وہ ڈاؤنلوڈ ہونے والی کو گوگل پلے سٹور سے ہو تو اب ہم چلتے ہیں اس کا فکس کیا ہو سکتا ہے تو اس کے دو تین طریقے ہیں جس سے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کو ایرر شو کروایا جاتا ہے وہ کروایا جاتا ہے گوگل پلے سٹور کا ایک فنکشن ہوتا ہے پلے پروٹیکٹ جس میں وہ آپ کی ساری ایپس ہیں ان کو سکین کرتا ہے جیسے کوئی انٹی وائرس سکین کرتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کی یہ ایپ جو انسیف ہے آپ کے موبائل میں رہنے کے لیے اس فیچر کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں ٹرن آف کر سکتے ہیں اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ جو بھی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا سورس ٹھیک ہے اس میں وائرس نہیں ہے اور وہ آپ کے موبائل کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اس کو ٹرن آف کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے جانا ہوگا گوگل پلے سٹور کے اندر جب آپ گوگل پلے سٹور کو اپن کر لیں تو آپ اپنی پروفائل کے اوپر کلک کریں جب آپ پروفائل کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ پلے پروٹیکٹ کے اندر چلے جائیں یہاں پہ آپ کو ڈیریکٹلی ساری ایپ نظر آ جائیں گی جو کہ آپ کے فون کے اندر ہیں اور اس نے سکین کی اور یہ بھی بتائے گا کہ یہ سکین ہوئی کب ہیں تو یہاں سے آپ اوپر سیٹنگ والا آپ کو کیا رائکن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ جب آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہ دو فنکشن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ ان کو ٹرن آف کر دیں گے تو وہ سکین کرنا ختم کر دے گا لیکن وہ بار بار آپ کو شو کرے گا کہ آپ اس کو آن کریں تو اگر آپ جو ہے وہ اپی کے پیور کی جو ایپ ہے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ یوز کرتے رہے تو آپ یہاں پہ آکے ان کو ٹرن آف کر سکتے ہیں تو جیسے میں نے یہ اوپر والا ٹرن آف کے نیچے والا آٹومیٹیکلی ٹرن آف ہو گیا تو اگر آپ اس فنکشن کو جو ہے وہ ٹرن آف کر دیتے ہیں تو آپ جو ہے کنٹینیوسلی یوز کر سکتے ہیں اپی کے ایپ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو میں دوسرا اس کا فکس بتاؤں تو اگر آپ اس کی ویب سائٹ کو وزٹ کر کے جو ہے ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ویب سائٹ وزٹ کرنے کے لیے سمپل ہے آپ کوئی بھی ویب براؤزر جو ہے اس کو اوپن کر لیں اس میں جا کے آپ ٹائپ کر لیں اے پی کے پیور ڈاٹ کار تو یہاں پہ آپ کے پاس ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن ہو کے آجائے گی اب یہاں سے آپ سرچ کر کے بھی اپنی مرضی کی جو ایپ سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سکرول بھی کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی ایپ سے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ فکس ہے ایرر آپ کو شو ہو رہا ہے تو تو اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے کنٹینیسلی یوز کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی کنفیوجن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہلپ کر دوں گا اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا کیونکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچے گی اور اگر آپ مزید اس جیسی ٹرکس دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے تاکہ مجھے اور زیادہ انکاریجمنٹ ملے میرے جو ویوورز ہیں میری جو ویڈیوز ہیں ان کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکے